بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویورز بہت مزددار سے کرسپی چکن رول بنانے کے لئے یہاں پہ چکن لیا میں نے یہاں پہ بریسٹا میرے پاس ایک پورا وزن میں دیکھیں تو یہ تقریباً پانسو گرام کا بریسٹا جسے میں نے ایک کپ پانی ڈال کے اور تھوڑا سا نمک اور ون ٹی سپون ادھرک لسن کپ پیسٹ ڈال کے میں نے اسے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد پانی صرف اس میں اتنا ہی ڈالیے کہ چکن بہت ہی اچھے سے اس میں پاک جائے اور پانی اسی کے اندر خوشک کر لیجئے اس کے بعد میں نے اس کو ریشہ ریشہ سے کر لیا اس طرح سے ہاف کے جی یہاں پہ ہم وائل کی ہوئے آلو یوز کریں گے ایک کپ بھر کے بریڈ کرمز کا یوز کریں گے یہاں پہ میرے پاس بندگو بھی ہے ون فورٹ کپ میں یہ یوز کروں گی ایک چھوٹے سائز کی شیملہ مرشتی میرے پاس جسے میں نے باریک کٹ کیا یہ یوز کریں گے ایک میڈیم سائز کی گاجر تھی جسے میں نے اس طرح سے کرش کر لیا اس کا یوز کریں گے تھوڑا سا اس میں سبس دھنیا یوز کریں گے اور یہاں پہ بہت ہی تھوڑی سے ہم اس میں سپائس ایڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون کٹی بھی مرچ لیے میں نے ہاف ٹی سپون لال مرشت کا پاورڈر لیے ون ٹی سپون کالی مرشت کا پاورڈر لیے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں نمک ایڈ کریں گے سپائس کی کونٹری ڈی بھی آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سو زیادہ سپائسی پسند کرتے ہو تو اس میں آپ چاٹ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فیلنگ کو ہم کس طرح سے ریڈی کریں گے تو یہاں دیکھیں ویورڈ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے فلیم آن کر دیا ہے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے آئل کے گرم ہوتی یہاں پہ ون بائی ون ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے تو گاجر ڈال دینے کے بعد یہاں پہ شملہ میچ ڈال دیا ہے میں نے بند کو بھی ڈال دیا ہے تینوں چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے صرف فرائی کرنا ہے اور ہمیں ان کو بالکل سوفٹ نہیں ہونے دینا ان کا کرنچ رہنے دینا ہے اتنا ہی صرف ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس میں ہم سارے سپائسز ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ اب میں اس میں بائیل کیا ہوا چکن ڈال دوں گی چکن ڈال کے بھی بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اب یہاں پہ اس میں ہم آلو ایڈ کریں گے آلووں کو بہت ہی اچھے سے آپ یا تو میش کر لیجئے یا پھر گریٹر کی ہیلپ سے جس طرح سے میں نے گریٹ کی ہے اس طرح سے آلو گریٹ کر کے اس میں ڈال دیجئے یہ ڈال لینے کے بعد تین سے چار منٹ تک ہمیں آلو ڈال کے بھی بہت ہی اچھی طرح سے اسے پکا لینا ہے اور تاکہ اس امیزے میں پانی بالکل نہ ہو ڈرائے امیزہ ہمارا یہ ریڈی ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ کباب فریز بھی کریں گے تو ان میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے تو بہت ہی اچھی طرح سے پکا لینے کے بعد لاسٹ میں اس میں کٹا ہوا سبز دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی اچھا سا بیٹر ہمارا کبابوں کا ریڈی ہو چکا ہے اسے ڈھنڈا ہونے کے لیے ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں دیکھئے ویورز ہمارا کبابوں کا بیٹر بہت ہی اچھے سے ڈھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے اب اس میں ہم بریڈ کرمز ڈالیں گے بریڈ کرمز ڈال کے بھی بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں میکس کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو بریڈ کرمز کی کونٹیٹی کم لگے تو آپ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ امیزہ ہمارا کافی ٹھک ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ میں تھوڑا سا پورشن پکڑیں گے اور اسے اس طرح سے کباب کی شیپ دے لیں گے آپ بڑے چھوٹے جس سائز کے آپ کو کباب پسند ہو آپ اس سائز کے کباب اس کے بنا لیجئے تو یہاں پہ دیکھئے ویورز اس طرح سے آپ سمپل کباب بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس میں چیز ایڈ کر رہے ہیں تو مزریلہ چیز کی اس طرح سے مینسٹک بنا لیتی تو بلکل سینٹر میں یہ لگا کے سائیڈوں سے اچھی طرح سے کور کرتے ہوئے ہم اس طرح سے چیزی کباب بھی اس کب بنا سکتے ہیں تو جو کباب آپ کو پسند ہو سمپل یا کے چیز والے آپ اسی طرح کے کباب بنا کے اس طرح سے رکھ لیجئے میں نے سارے کباب بنا کے اس طرح سے رکھ لینا ہے تو چلیے آپ بڑھتے ہیں ان کی کوٹنگ کی طرف کہ ہمیں اس کی کوٹنگ کے لیے کونسی چیزیں چاہیے تو یہاں پہ میرے پاس بریڈ کرمز ہے ان کا یوز کریں گے بریڈ کرمز کی ریسپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے یہ بنائے ہیں اور یہاں پہ سمپل میدہ ہے اس کا یوز کریں گے اور یہاں پہ میرے لیے تھے دو انڈے جن میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے بہت ہی اچھی طرح سے پھینٹ کے انہیں اس طرح سے رکھ لیا ہوا ہے تو اس طرح سے ایک کباب اٹھائیں گے پہلے ہم میدے میں اس کو اچھی طرح سے کوٹ کریں گے اس کے بعد انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اور بلکل لاسٹ میں اس پہ بریڈ کرمز کا کوٹ کر کے اس طرح سے ہمارا کباب بہت ہی بیوٹی فل سا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں ویورز اس طرح سے میں نے سارے کباب بہت ہی اچھے سے کوٹ کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم انہیں فریز کر لیتے ہیں تو فریز کرنے کے لیے یہاں پہ آپ اس طرح سے کنٹینر کا یوز کر لیجئے تو یہاں پہ بلکل نیچے بھی میں نے اس طرح سے پلاسٹک شیٹ بچائی ہے اور اس کے اوپر ایک لیئر اس طرح سے کبابوں کی لگا دیں گے اور پھر لیئر لگانے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے پلاسٹک شیٹ رکھیں گے اور دوسری لیئر کو اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے ہم اپنا کنٹینر ریڈی کر لیں گے ان کبابوں کو فریز کر کے آپ کافی دنوں تک یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم انہیں گرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے جتنے کباب آپ کے اس طرح سے پین میں آئیں آپ اتنے ڈال کے انہیں فرائی کر لیجئے بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آنے پر ہم انہیں اتار لیں گے اور اسی طرح سے اڑھتے پڑھتے ہوئے ہم انہیں فرائی کر لیں گے تو یہاں دیکھیں ویورز بہت ہی بیوٹی فل سے اور ڈلیشیز ہمارے چکن کے کرسپی کباب ریڈی ٹو سرو ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سمپل سی چکن کے کرسپی کباب کی ریسپی بہت ہی پساند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ